بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری البخور و یا ملین الحدید لداوود علیہ السلات و السلام ربنا افعل بنا ما انت احلو و لا تفعل بنا ما نحن احلو بحق محمد و عالی تیبین التاہرین المعصومین یا من یکفی من قل شے ولا یکفی من ہو شے اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلو کا حیثو متا جا حطر قابی والزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العسر والزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک و جدتک فاطمت الزہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما الہی ذکر پاک دسواب نظر و نیاز دسواب مرہوم مغفور ملک غلام شبیر صاحب دی روپ اور فتو نو پہنچا مرہوم مغفور دے درجات بلند فرما علیہ اللیین اچ جگہ عطا فرما بچیں دے زندگی دراز فرما الہی جتنے بھی مومنین مومنات ذکر پاک اچ تشریف فرماہن جو جو ہا جاتے شریع لے کے این پورے فرما گناہاں تو درگزر فرما بیماریاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما زائرین مسافرین دے سفرنوں بے خطر فرما الہی علیون ولی اللہ پڑھنوالا دی حفاظت فرما سعدات اور مومنین دی عزت و ناموش دی حفاظت فرما الہی پرفتن دور ہے پرعا شوب زمانہ ہے ساڑھے حادی برحق امام قائم علیہ السلام دا جلدی ظہور فرما جیڑے حضرات آمین نہیں پیادے ظہور پاک دی دعا تھے کہیں مولوی نال اٹھی جو ہو جیڑے مولا نال اٹھی ہونا چاندے ہو میں پھر دعا منگنا ضرور ہمین کا الہی وارث دا جلدی ظہور فرما آمین آمین سونے لگ دیکھا الہی ساڑی سیرت ساڑی صورت ساڑا عمل ساڑا کردار بھی ایسا بنا مولادی زیارت تو مشرف ہو سکی ربنا تقبل دعا انکانت السمیع علیم رب سول علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد درود پاک دی تکلیف سارے حضرات میں نو پوری پوری امید بلکہ یقین بے میں سید نو خالی نولے سو ہکی قدم اگاں آ جاؤ پچھلے حضرات سارے اگاں ہو جڑا آسی جنت دے بو ہے تے نہ رکھ سی تسن تھوڑے جہاں گھنٹی آو آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں چنگا ہو گیا چنگا ماشاءاللہ بزرگی ہو لو ناں گھاں آ گئے بڑی گلے تے جڑا سواب ہے نا پیش نمازی مجلسی جو بیٹھیں اے ساڑی نماز ہے تے پہلی سفالاندہ سواب سارا تو زیاد ہے تے سکولی چے لائک شاگردہ گو اگو باندھیں جنہ نو سبق یاد نہ ہوئے او پیشو لک باندھیں ایک درود پڑھ لہو سارے حضرات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسولِ کریمِ عبی القاسمِ محمد وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ تَيِّبِينَ اتَّاعِرِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ نَبِيُّنَ الْعَعْزَمْ وَخِتَابُهُ الْمُتْقَنْ اول ماء خَلَقَ اللہ نُورِ شَلَوَاقِ بس ٹھیک جَرْوَاقِ سادات و مومنین رسول پاک دی آمد رسول پاک دی تشریف آوری رسول پاک دی نزول دی آیام میں انہ دا جمعنا پڑھ دا رہا دا میرا اپنا ایک عقید ہے کوئی قابل کرے دا بیا کرے میں انہ دی تشریف آوری انہ دی آمد اور ہیوی ایمے اتھا ہی ہے کہ میں جملہ تتے تا عرض کی تھی ونیا وقت مطلب کو بھول ونیا رسول پاک دی امہ کو لگھن کے غور کرے سو میری گلہ تے رسول پاک دی امہ جناب آمنا بنت وحب رسول پاک دی آو بسم اللہ رسول پاک دی امہ پاک کو لگھن کے امام زمانہ علیہ السلام دی امہ جناب نرجس خاتون تک انہ چودہ معصومین دیاں ماما دے قریب ترین رحمن والیاں اور تا کوئی پتہ نہیں لگ سگا معصوم آیا کی میں ہے آیا کہلے وہ جیڑا یا علی ناکسی ووہابی ہو سی میرے وارج تا یا علی آنکھو بیٹھے یہ وقت میرے بعد میرا بچڑا اکیل آپیں توارکو لگھوا گھن سے وہ اور ہے تو انہ چودہ دی تشریف آوری ہوندی ہے انہ دی آمد ہوندی ہے انہ دا نزول ہوندہ ہے اس دے متعلق بحث کرنا گناہ ہے جیڑے مولوی کردن اور نا بلدن لا علم انہوں پتہ ہی نہیں معصومین دے متعلق اس قسم دے بحث کرنا گناہ ہے غور ہے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری بڑے غور نال فقیر حقیر دیاں گل نہ سننی ہے اولو ما رسول پاک نے فرمایا ہر شئے تو پہلے ہر شئے تو اولو ما ہر چیز تو پہلے اللہ نے میں محمد دے نور نو خلق کیتا میں اگر وقت و دھامنا ہوں دا نا ساڑے خطیب مقررین دے بڑے طریقے ہیں میں ہوں کائنات گیاں جیتنی شاہی میں کو یاد ہے نو مگینہ ہا او ڈاہ منٹ لگ ونیا نا او ٹائم گزر ونیا نا لیکن ٹائم نہ گزارنا چاہتا کلے شاہ ہر سارے اکثر میرے پرانے بھائی بزرگ بیٹھن کوئی دو نمہ ہو سی چلو ان آج سنگن سن بھائی آگر صاحب ٹھیک پڑھ دا اللہ تھوڑی زندگی کرے میرے بزرگان تے سنگی میرے سنگی ملنگ سنگی بیٹھن تھے انہ تے میکودہ کے نئی پنجاس سال تھی گیا غور غور ہے جملہ سنائے اولو ما خلق اللہ نوری تہت سرا کو لگھن کے عرش اولا تاک کوئی شاہ نئی بنی تے میں محمد ہم اسحا کو اگے آدھین بھئی تعریف رسول تعریف محمد نہیں کریں دے میں ایک مولو سامنو آخا واقعین اسحا انہیں نئے کریں دے دی میں تساں کریں حضر انہوں نہیں آن دی حضر کی میں بکری دے پچھو نبیر نو ٹوڑی ہے چلو گھرنا میں دے میں دے گھر مو چھو نکل بن جے حالات خراب ان ہون تو وہاں وہاں کر کے میں کوئی خوش کرے سوچا دے پچھے ملنے کوئی نہیں آنا جاگ دے بیٹھے ہو اٹھارہ ہزار آلم دے کوئی شائے نہیں بنی میرا نور ہائی ہر شائے آ گئی نا میں اُن زمین آتے ہیں اسمان آتے ہیں ہر شائے تو پہلے کل شائے تو پہلے میرا نور ہے انتی پارا سورہ ملک اللہ پیاد ہے موت دا خالقی مایا حیات دا خالقی مایا تبارک اللہ بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ اللہ پیاد ہے موت دا خالقی میری گل زائے نہ کریں میں کوئی ڈکھ لگ سی انجھیں سمجھو میں میلاد شروع کی تھی کھڑا موت دا خالقی مایا حیات دا خالقی مایا جہاں دے ذہن اجتمہید ہے وہ ضرور سبحان لگ کرسی موت کوئی میں خالق کیتا ہے حیات کوئی میں خالق کیتا ہے رسول پاک پہ فرمائے انہیں ہر شئے تو پہلے اللہ نے میرا نور خالق کیتا ہے معلوم ہویا نہ موت ہائی نہ حیات ہائی محمد ہائی غور ہے سوال آگیا ہے میں تو تنو بات خیال آوے تے آنکھوں آنکھ سی اب تسانو انہوں خوش کر کے لگا گیا ہے گلت بیچے ہائی او میں آپ گل کر کے ہوں تا جواب جتی نہ جاما سارا لے سیر نہیں پہل دے اللہ توڑی زندگی کرے تُسا میرے کل پچھو بے آغا صاحب حیات یعنی زندگی حیات زندگی جلے حیات ہائی نہیں وقت رسول باقی کی میری ہے تُسا میرے کل پچھو بے آغا صاحب حیات زندگی ہے تبقا ہے یلی حیات ہے کوئی نہ یلی زندگی ہے نہیں وقت رسول باقی کی میری ہے گوھر ہے انہوں نے سنے آئے اللہ حی القیوم او پرانے دور اچھنا پنجاہ ساٹھ سال پہلے ایک دینیات چپیا یہ فرمان علی مرہوم دی تو انہوں نے بے چھانا اللہ دے صفات سبوتیہ تے صفات سلبیہ پیش نماز آؤں ٹھیک ہے تھوڑھوڑا میں نے یاد ودہیں میرے بچے صفات سبوتیہ اللہ دیا او صفات جڑیا اللہ پانیاں ویں دیا صفات سلبیہ اللہ دیا او صفات جڑیا اللہ وی نہیں پانیاں ویں دیا صفات سبوتیہ پہلی پہلی صفت آئی کہ اللہ قدیم ہے انہیں ہیں ہیں اللہ قدیم ہے قدیم دا کیا معنی ہے اردو جو معنی نہیں لکھا کھڑا ہے پڑھا ہے کہ نہ دکھا رپا ہی ہو سی اللہ قدیم ہے کیا معنی ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یار اللہ علی گالتے سبحان اللہ آکھ ہو جائے خیر انہیں وہ یار اللہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ایو معنی ہے ہی القیوم وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہے لا یزل ولا یزال اندھا معنی ہے وہ ہمیشہ سے ہے لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَال وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ اس نے فنا کوئی نہیں اوہے قیوم حی قیوم ذہن بلند وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا رسول پاک نے فرمایا خُلِقْنَا کافی دی روایت رسول پاک نے فرمایا خُلِقْنَا مِن نُورِ عَزْمَتِ اللَّهِ ہم اللہ کے نورِ عَزْمَت سے خلق ہوئے ہیں چلو جہاں کو سمجھ آ دی بھی اس باہلہ کر رہے ہیں جہاں کو نہیں آ دی ان کو فرشتہ نہیں پوچھ سکتا میں سیود کی تھا پوچھ سکتا خُلِقْنَا میں اچھے چہرے دیکھ کے نہیں دے مُڑ گیا نہیں تا تونوں پتہ ہے میرے خاندان ہی تا ساتھ اٹھ سو سال تو ذکر آ رہے ہیں تے چالیس سال میں نو ہی ہو گئے ذکر پا کر دیا میں نو ہر مجمع دے دی تقریر آن دیئے چنگے چہرے دیکھ کے تو میں اے موضوع شروع کر دیتا نہیں تا بہتا ہے یا علی یا علی خُلِقْنَا مِن نُورِ عَزْمَتِ اللَّهِ ہم اللہ کے نورِ عَزْمَت سے خلق ہوئے آقاِ خُمینی نے بھی اپنی ہی کتاب جس گلد شرائی میں کی تھی یہ دی میں میں پڑھ دا کھڑا اللہ نے ہمیں اپنے نورِ عَزْمَت سے خلق کیا رسولِ پاک نے فرمایا بس یہ سمجھ لیں کہ جس طرح وہ باقی تھا اس نے اسی طرح ہمیں باقی رکھا الہمدللہ پنجنوے فیصد مومنہ زبانی حلہ یہ سیری حلہ شکر ہے دو چار دانے ان یہ ہوندے راندے ہیں غور ہے تو کچھ بھی نہ تھا میں محمد تھا اولو ما چھوڑا سونا لگ گئے اور سونی گل کروں صاحبِ بحار لکھا ہے صاحبِ تار سارا لکھا ہے فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي جیلے اللہ نے میں محمد دے نور نو خلق کیتا میرے نور دی خلقت تو بعد اللہ نے بارہاں سمندر نور دے خلق کیتا یا آئی لی بارہاں سمندر نور دے خلق کیتے جملے سن دے وے ہر نور دے سمندر ویچ اللہ نے میں محمد دے نور کوں ہزار ہزار سال غورتہ زن رکھا ہے چلو آسان کریں یعنی ہزار ہزار سال ہر نور دے سمندر اچ میں محمد ریاں اٹھوں على ہزار ہائے 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 لیٹھا میں نواتے اٹھوں تو بدرولہ پہ میں دے اٹھوں على اٹھوں على نا سون راکھ سو بے اٹھوں تو اٹھوں دے کے فرقے قرآن پیادے یومن کان مقدار ہو خمسین علف سنہ قرآن پیادے اٹھوں دا پنجا ہزار سال اٹھوں دا ہیک دین چلو داز نہ دے ہو حیران تتھی شو حیران تتھی مندر سنہ وہ تیری مولا زندگی کرے سید غور ہے اٹھوں دا پنجا ہزار سال اٹھوں دا یومن ایک دن اٹھوں دا قان مقدار ہو خمسین علف سنہ اٹھوں دا پنجا ہزار سال ہزار ہزار سال آئے آئے اے شان محمد سنہ کم لے آئے تو بڑا نبی دیتے سوٹی دیکھ بکریاں پہ چھوٹو رہی کھائیں چھیڑو بنای کھڑا نبی کو اے شان سبحان اللہ غور ہے میں نکی نکی گالتا ہوں موں جو نکلے نہیں ہے صبح ہر نور دے سمندر اللہ نے میرے نور کو ہزار ہزار سال رکھے آخری بہر اہدیت چھو میرے نور نو کڑیس تیوات اللہ نے بارہاں پردے ہجاب نور دے بڑھائیں آخو سبحان اللہ آخو سبحان اللہ آخو سبحان اللہ آخو سبحان اللہ بارہاں پردے نور دے اللہ نے بڑھائیں ہر نور دے غلافی تھی ہر نور دے پردے بھی تھی اللہ نے وات ہزار ہزار سال میں کو رکھائیں سنسو جدہ آخری ہجاب اعظمت بھی چون اللہ نے میرے نور نو کڑے ہر چہرہ میں ہوں دیکھ رہے ہیں وات اللہ نے عرش نو خلق کیتا ہے اس عرش دے ہوتے اللہ نے میں محبوب محمد دے نور کو سکونت عطا فرمائی آخو عظیم جملہ حرموئے چھو سبحان اللہ نکلے دلے میں کوں عرش دے ہوتے سکونت عطا فرمائیسنا تے میں آرام نال عرش تے بیٹھا وات اللہ نے اپنیاں بصیرت والیاں اکھا نال میں محمد کو ڈیکھنا شروع کیتا ہے سر تو پیران تہیں چھنائے سر تو پیران تہیں پیران تو سر تہیں سر تو پیران تہیں پیران تو سر تہیں ترے دفعہ اللہ دیکھ کے خود اللہ کو جلال آگے اللہ تقبر ہجا گئے اللہ فخر کرن لگ گئے اللہ کو آکھنا پہ گئے تبارک اللہ ہو احسن الخالقین میں کیڑا سونہاں بنا منوالا اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ اللہ ہم صلع علیہ اے تو سنت میں تقبر نہ کر سکدے اللہ تقبر کر سکدے وہ تو قرآن پڑھا وہ اللہ دے ناما میں چوئے کہ ناں ہے ہوا المؤمن محیمن عزیز الجبار المتقبر خبردار مولا علیہ پہ فرمیدن تو تقبر نہ کریں وہ کر سکدے یہ کائنات کو خلق تم نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے یہ زمین میں سے یہ مٹی میں سے سبزہ تم نے اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے بڑا تو بڑا زمین دار میں بڑا زمین دار آن تے بڑا میرے کول مشینری ہے تے بڑے میرے کول بیجن تے بڑی میں ٹائم تے رونی کریں دا تے بڑے ٹائم تے میں وہیں دا ہاں ہرش ہے تے بڑی میری زیراعت ہوں دی مولا علیہ فرمیدن تکبر نہ کر رہے تو تہ ہرش ہے مٹی جساٹا تو یار تواری میری ایک مثال نہیں بڑی مٹی جس بابا سہیں مٹی جس گئی تو تہ ہر شائے مٹی جساٹا ہے اوپ یاد ہے میں کریما میں تے ری محنت کو رائے گاہ نہیں کرنا میں مٹی کو حکم دیتا ہے میڈا کملا بندہ تے رے سپورد آمانت کر گیا ہے آمانت واپس کرنی ہے گوھر ہے جاگ دے بیٹھے ہو چلو توری محبت وادی کے ایک جملہ ودھین دے پہن جی توری محبت گھٹی نا گلہ میری آپنی میں پکایا ہو کوئی نہیں جیڑا گلہ پکای ودھا ہو ویدھا ہو ویدھا ہو نا مکہ نا مکہ جیہنی ٹوٹیاں پھوٹیاں اپنیاں ہوں میں جیتھو شروع کر شروع کر لگ جیتھ بریک لال ٹھیک ہے نا توڑی محبت ودی آسی جیتھو توڑی محبت گھٹی یا علی یا علی غور ہے ایک بندہ خلق پس یہ عقیدہ سونہ نبی آئی نہیں سونہ چپ کر گیا اور قرآن پہ یاد ہے بڑا سونہ نبی بڑا سونہ جیتنی تعریف کرو کم ہے قرآن پہ یاد ہے مصر دی ملقہ جناب زلیخہ لفظ لو میں پڑ سکتے زلیخہ ہی پڑ سنگید ہے زلیخہ ہی پڑ سنگید ہے جناب زلیخہ عاشق ہو قرآن دیگر او جڑیاں او جڑیاں سکیاں ہیں نا شاہی عورتان ریایہ نا رشتہ دار خون شاہی عورتان انہا کیا مصر دی ملقہ زلیخہ توں کے کیتا کوئی کو غلام تے عاشق ہو ایک ایک کی تا بڑا سونا جناب زلیخہ جواب دیتا پتہ ہیں تو انہا لطفاوے کے نہیں جناب زلیخہ فرمایا تو ساں لٹھا جو نہیں تو ساں اونا آگیا بے ایڈا سونا تو ساں نوی وکھا قرآن قرآن پڑ دا کھنا اونا آگا خاہ پتہ ہیں یہ ایڈا سونا ہے وسانوی کھا اوزا گا چلو ٹھیک ہے ایک بار رہا دری چلو اینج آج کل دے اوزے چاک ہوں چاہا ایک برام دا لمبا اون دے Bild شاہی عورتان بلہا دیتیاں تے انہا دے حد تے قرآن پی آدھے ہی کیک سیب تے چھوڑی او دیتی تے جناب زلائقہ نے فرمایا جیلے میں یوسف نتوا ڈے اگو گزار آنا اس لئے تُساں سیب کٹنے ایدو دروازہ ہائی نا ایدو تے ایدو حضرت یوسف داخل ہوئے اے یاک کے ساریاں بیٹھے آنے ہیں سار آخر نبی ہائی یعنی سر جھکا رہا میرے توا ڈیاری کار نہیں بیٹھے دو کو سمانی لنکے مو پھردہ بنجنا کوری گئے ہو بیٹھے کوڑا نکتے سون لیا کرو خیر حرام شرم اے دو حضرت یوسف داخل ہوئے سائیں مگر این این سر جھکا انہیں سر جھکا کے تے لنک گئے تے حضرت زلائخہ دا حکم آئی بیٹھے ساں سیب کٹنن اے ہون جملہ میں مانا اوہے لیکن اپنے انداز اچادہ پیاں حضرت یوسف گزرے تے چھوڑیاں چل گئیں قرآن کے آنکھ ہے قرآن فَقْتَهُنَّا اَيْدِيَهُنَّا قرآن پیاد ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا سنائے سنائے مگر حسن یوسف دا خمار حسن یوسف دا نشا انہوں نے دیاں دماغ تے اتنا سوار ہویا انہوں نے پتہ نلگا ہاتھ کا پی گئے سنائے جدے جدے یوسف پھردہ گیا انہوں نے موہ دے جلے یوسف غیب ہو گیا تاوی جلے انہوں نے ذہن توں خمار یوسف حسن یوسف دا خمار لتھا ہے اس لے انہوں نے کہا اے یہ کی ہو گیا سارے تہاں 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 کبھی گئے سارے تہاں یہ تھا یار ایک بڑا مفید جملہ آگیا ہے مطلب کہیں تہاں فیدہ ہو جا گئے انہیں بھی تھی آودہ ہوئے انہیں بھی تہاں مطلب میں فقیر سے یا دگال نالو دہ فیدہ ہو جا گئے میرا چیلنج ہے شیعہ سننی علمانو کہ اس آیت تو بعد فقتاہن عیدیہن اس تو بعد بھی بہن سارا قرآن نازل ہو رہا ہے میں نو کسے آیت جو بکھاڈے من کہ محبت یوسفیج خون و حامن والیاں محبت یوسفیج ہاتھ کپن والیاں دی اللہ نے کتھائیں مزمت کی کی ہو بھائی سمجدار بیٹھے ہو بھائی میں نو پیتری مین ٹھو گئے ان میں بندے تاڑے ان میں نو روٹی نو چوچی آنکھنا لے نظر نہیں آیا سارے مانشل اسیانے بیٹھے ہو کوئی بھی کھاوے چاہے تو تو انہوں دسیوے نا تسویے کہیں کوئی پچھلوے اگر ہووے تو میں نے فون کروے میں پڑھنا ہی چھوڑ دیسا یہ جملہ پڑھنا ہی چھوڑ دیسا بس بھائی کتھائیں قرآن چللہ نے مزمت کیتی ہووے بھائی انہا محبت یوسفیج ہاتھ کیوں کپن انہا محبت یوسفیج خون کیوں وہا ہے چلو بھائی چھوٹے دیئے دا پہیاں بھائی کسے شیعہ سننی تفسیری کی کسے لکھا ہوئے بھائی اللہ نے آکھے بھائی جنہا اورتا محبت یوسفیج ہاتھ کٹین انگلی کٹین خون وہا ہے میں انہا کو سزا دیسا ہوں انہا گناہ کیتا ہے میں انہا کو جہنمی سکے سا چلو کدائیں کو حضرت ابو حریرہ دی روایت میں نو گول ڈے میں یہ ڈی وڈی کھلی چھوٹی کو دیندہ ہے بھائی حضرت نے فرمایا ہوئے بھائی جنہا اورتا نے ہاتھ کٹین محبت یوسفیج انہا نو سزا مل سی وہ جہنمی چوہشن اللہ انہا تے نراز ہے میں تو اکو تاریف ڈکھین دا پھر حسین دے ماتم دے اتراز کرن والا حالیں تے کو سمجھ نہیں آئی جائے آدم تو لے کے اپنے نانے تک سوالک نبی دی نبوت بچائی رسالت بچائی انہا دے مشہن نو بچائے حضرت امام حسین علیہ السلام اسے حسین دے غامج میں ماتم کریں تو فتوے شروع کر لیں ممبر دی قسمیں جنتیاں دا فیلے جنتیاں دا عملے حسین دے غامج ماتم کر لیں جنتیاں دا غور ہے یہ جائے کئی یوسف ہوں انہیں حسین دا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت یوسف دی خوبصورتی حضرت یوسف دا حسن مصر دی ملکہ تے مک گیا چہرے پندن میں بے سونے نا یوسف بڑا سونے یوسف بڑا خوبصورتے مگر حضرت یوسف دا حسن خوبصورتی مصر دی ایک ملکہ تے مک گیا کیا کہنے پاک محمد دے حسن دے کیا کہنے رسول آزم دے حکم دے حسن دے کیا کہنے بطول دے بابے دے حسن دے کیا کہنے حسنین دے نانے دے حسن دے کیا کہنے علی دے سردار دے حسن دے جو آپ بنا من والا اللہ بنا کے آپ آشک ہو گیا تبارک اللہ ہو آسن الخالقین میں کیڑا سونا بڑا من والا غور ہے ایک جملہ یار تبارک انہور بھی سن لو سنوا دے نا کہ رسول دی تعریف نہیں کردے واہ کملی دے کملیا اور مولا دے کس میں تو سید سو مولا علی دا کیڑا شان ہے کیڑا مقام ہے کیڑی عزت ہے اسا شیاء علی نور محمد دا غلام منے دے اس تو زیادی تعریف بھائی کے کرام اس تو بڑی تعریف ہے آپ مولا علی کھڑے فرمیدنانا عبدم من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے لیکن ایک گل سن لو شیاء سنیا ایک گل سن لو سید دی بڑے غورنل سنیا ہے پوری زندگی علی آہدہ رہی ہے میں محمد دا غلامہ محمد کدی نہیں آکھا ہاں ہاں تو میرا غلامہ مولا علی آکھ ہے اگہ سنائے جملہ اگہ سنائے مولا علیہ کہ یا رسول اللہ آنا عبدک مہتول غلامہ نبیہ کہ تُو میرا ویریں مولا علیہ آکھ ہے مہتول غلامہ نبیہ کہ تُو میرا ویریں وزیریں وسیعیں مہتول غلامہ تُو میرا خونیں مہتول غلامہ تُو میرا جسمیں تُو میری جانیں تُو میرا روحیں یہ لئے وہاں تاک ہے نا مولا علی مہت والغلامہ نبی گل مقاری تھی فرمایا انت منی وانا منک تو میرے وچویں میں تیرے وچویں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا خنیب علی فلک مولا یا علی یا علی یا علی مدد غور ہے کہ انہوں نے کو جملہ آدھا پہا ہے میرا نہیں یہ بزرگاندہ ہے نا بندے نو خائن نہیں ہوننا چاہیتے یہ جملہ میرا نہیں یہ بزرگاندہ ہے ہر مورت رسول نو علی کے عرض کیتے ہیں مہت والا تو میرا ویریں تو میرا وزیریں تو میرا وسیعیں تو میرا جانشینیں تو میرا خونیں تو میرا روحیں تو میرا جسمیں تو میری جانیں تو میرے وچویں ذہن بلند ہیں گل زائے تھی گئی تو لمبا سفر میں ڈوک گھت دی ویسا بے اڈا وڈا جملہ میں نہ پہنچا سکوں رسول آدھے تو ویریں تو وزیریں تو جانشینیں تو خونیں رسول کیوں نہیں آدھا جو ہاں ہاں تو میرا غلامیں اس واسطے نہیں آدھا جو غلامانو دھیا نہیں دیمیں گے سبہان اللہ سبہان اللہ غلامانو ہیک جملہ اب یہ پڑھوں چا آچہ شکر ہے تو دوسری آدھے آدھے ہو تو میں پڑھ دان ہیک جملہ اور سن لو اجل میں گل کیتی ہے نم بے اللہ بنا کے آپ آکھو چا رکھ کیوں گئے ہو اللہ آپ بنا کے آپ تو سبہ تاکھ صبح آگر صاحب آگر لگا گی ہے تھے کوئی غلط دلیل تھے نا دیتی ہون دلیل دے ہوں قرآن ہی چھوں محبوب دی ہر شئے آشے کو کوچنگی لگے اصول ہے محبوب دی لیباس چنگا لگ دے اندھا پورون چنگا لگ دے اندھا بولون چنگا لگ دے اندھے والاندھا سٹائل محبوب دی محبوب دی ککھان دی جھوپنی تراندھا ہو این آشے کا دے تاج محل چنگا لگ دے سنو قرآن سنو یہ دی مکہ ہے نا مکہ شہر مکہ تاریخ جان دے ہو یہ پہاڑی پہاڑ ہے کال پہاڑ سر سبز ہی نہیں مطہ کوہ مریہ لے سمجھے بیٹھے ہوگا کال ڈر لگ دا یہ تے ہون جدید دور ہے تے مشینل کٹ 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 کے تے شہر بن گے نہیں تے پہاڑ ہے سنو سو اللہ پہ آدھے ہون آشک دیگر سنو اللہ پہ آدھے میں کوں شہر مکہ دی کسم میں کوں شہر مکہ دی کسم اللہ سنو یہ آکھے مطہ بندے سمجھے نا جو مکہ دی کسم تاں چاہیس جو اتھا اللہ کا گھر کعبہ مکہ دی کسم تاں چاہیس جو اتھا مسجد الحرام مکہ دی کسم تاں چاہیس جو اتھے صفات مروہ دیاں مقدس پہاڑیاں ہیں مکہ دی کسم تاں چاہیس جو اتھا مقام ابراہیم نا 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 اللہ پہ یاد ہے میں کوش شہر مکہ دی کسم کیوں چاہیے اللہ سنو وَأَنْ تَحِلُّنْ فِي حَازَ الْبَلَدْ میں کوش شہر مکہ دی کسم جس وچ میدہ محبوب رہنڈا ہے دیکھ سو میڈو بھائی میڈا محبوب رہنڈا ہے محبوب رہنڈا ہے اچھا بھائی ہک دو سارے آنکھو سبہان اللہ وَأَنْ تَحِلُّنْ وَأَنْ تَحِلُّنْ وَنَّهَارِ اِزَانْ سَجَانْ مِنْ قُتَلِي چمک دے ہوئے چیرے دی کسم لطف لینے وَأَنْ تَحِلُّنْ مَا زَاغَ الْبَشَر مِنْ قُتَلِيَا شُرْمَائِ اکھی دی کسم مِنْ قُتَلِي باہمان دی کسم مِنْ قُتَلِي اُخِجَنْ دی کسم مِنْ قُتَلِي جَاگَنْ دی کسم مِنْ قُتَلِي سُمَنْ دی کسم وَأَتَا دَي مَا يَنْتَ قُنْ اَنِلْ هَوَا مِنْ قُتَلِي سُونَي سُونَي بُولُ بُولَنْ دی کسم یہ پیار بولو کہ کوئی نے قرآن پڑ دیکھنا مَار مَیتا اتنے تیر نہیں مَارا مَحبوبا مَنْ اَاپ آشک مَرَيْدَ بَيْتَا آسَارِكُلْ سونَ مِلَاد پتنی که دک که کھڑا کرے غور مَنْ اَاپ کو جھل ویندہ آؤ بیتری ہے نا مولتواری حیاتی کرے جاگ دے بیٹھے چلو دو جملے ہور سن لو وَتَدَيَّا اَيُّهَا الْمُزْزَمِّل اُو کَالِ کَمْلِ وَالَا اچھا تَيْكُمْ اَكُو کیا دے تَيْكُمْ اَكُو تَيْكُمْ اَكُو ادھے نماز پڑھ روزرہ قیام کر قود کر رکو کر سجود کر تسویح کر تحلیل کر ادھے نماز پڑھ دے لیں میڈے کیتے قیام تھوڑا کیتا کر محبوبا کھڑوتیں کھڑوتیں تیرے پیرانتے ورا ماں ویندن میں آشکوے ڈالچنگیں نہیں لگ دے سباہان غور ہے میں گھڑی دو وطاں دے دان جو ہک بوہا میں بھی آہا لیں پھرنا ہے شریفانہ گداغری ہے نم بابا ان یہ پھونڈ دے ودیں ہوں دے ساڑے کئی حضرات یہ ہے تو وہ تو ہوئی تو شریفانہ حسین دا صدقہ ان یہ نہ سمجھے بانی ساڑے بے اسا انہ دے گداغر ہیں اسا اس حسین دے گداغر ہیں جنہ دے نبی گداغر ہیں ایک محبت بھرا جملہ بیا سون لو سید کو لوں بڑے غور نال بے سادات و مومنین اساڑے بھیرا کالی کملی دیا ناتا بہوں پڑ دن کالی بچہ اے اتھے آن بے ہون زرہ جگہ برابر ہو گئی تیری مولا حیاتی کرے کالی کملی دیا ناتا بڑیاں پڑ دن اے کالی کملی والے کتا چادر دی پاڑ چاہا اتھے آن تا دل کھٹے ہو جاندن اتھے آن تا روحاں مچ رولے پہ جاندن اتھے آن تا تعلقات انیوی ہو جاندن بے کالی کملی آلی آیت پڑ دن تے یا ایوہ المدسر چادر والی تک دیں پڑ ہی نہیں یہ میں تنوں یاد ہی نہیں آخر سوچتا سائے بھائی کالی کملی دیا ناتا بہوں تے چادر دے ہیک ناتی کوئی نہیں کیوں اس واسطے جو کالی کملی ویچ ہیک محمد ہے چادر دی نات نہیں پڑ دا جو اس ویج پن تنے پاک نظر غور ہے با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم آج تو ترہی لہارے پہلے جڑیاں بچ گئین وطن تے والا میں گلتے کر چھوڑی جنہوں سمجھا یہ اس ہے بھی کر چھوڑی پھر دہر آ رہے ہیں جڑیاں آخو چا میرے نار جڑیاں بچ گئین وطن تے مشہور روایت دے مطابق مشہور روایت دے مطابق ایک سو وی ویچوں بارہاں ہے والی گل نہیں یار ایک سو وی ویچوں پنجاسی بچے ویچوں نو مردہ ویچوں ہک سجاد مدینے آلے پاسے مو کر کے اٹھ ربی اور اول نو آ دیائی خرجنا منک بر رجالے و بنینا رجعنا فیک لا رجالہ ولا بنینا بی بی آ دیائی مدینہ نانے دا شہر گئی ہم تا بھیرا نالن ہے کتی کرو ہے دمانے میں کڑک لگے اور شیعہ کیسے جا کڑک نہیں لگ دا بی بی آ دیائی نانے دا شہر گئی ہم تا بھیرا نالن پتر نالن بھتری جے نالن بی بی آ دیائی مین والایاں بھیرا و موی و دی سلیم الحمدللہ الحمدللہ مین والایاں ہے کر لئی کرو تباکہ دمانے ہے کرنا سنسو تیر ونجھا چوترائے ایماؤشم دا مضمون ہے تیر ونجھا چون جلے میرے مولا کو چالی سال مومن پوچھ دے رہے نا تیر ونجھا گھن گیا ہاں میں تیر ونجھا گھن گیا ہاں میں تیر ونجھا گھن گیا ہاں میں تیر ونجھا گیا ہے میرے سائن دی رات ود پو گیا تیروں کے فرماوے نا زیادہ نروہاو پنجاہ مہ ملتے ہوں دا پور شام تے کوفہ خاد بلون 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 بڑی مقبول مجلس ہے شام تے کوفہ خاد کیڑا مون دی کیسے ہیں اور رسول نو کس مون نال ویسے ہیں اور رسول دے سامنے تنو قلم دا فیدہ کے ملے رسول دا ویڑا برباد کی تے رسول دا گھر برباد کی تے اوہ دھی 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 ہوں دی نواسی دھی نہیں ہوں دی ایڈا ظلم ایک جملہ آکھنا چاندہ آزاد آرہا ماستے توہاڑے عزیز توہاڑے بچے توہاڑے پتر بھتیجے بھانجے باہر ملک راندھے ہوشن کوئی مومنٹ اٹھی کھڑوے میں کوئی دساوے چاہاڑا سا میڈا پتر میرا بھتیجہ میرا بھانجہ میرا رشتہ دار دہا سالہ بعد باروں گھر آیا ہے تے گھر ویچ آکے پچھ دہائی اماں بابا انہا بیبیاں ویچ میڈی بھین کے لیے کوئی ہے کوئی میں کوئی دسا سکتے ہیں کوئی نہیں ہوئے ممبر پاک دی قسم کلمہ پڑھن والیاں ایڈا اجاڑائی رسول علی بطول دیاں دھییاں کون سال دے بعد وطن تے والیے سکا بھیرا محمد حنفیا ملن آئے سجاد دا موچم کے آدھا سجاد میں کوئی اللہ دے نہ آتے دسا اے مٹی تے بہ کے وین کرن والیاں بیبیاں ویچ میڈی بھیڑ زینب کیڑی ایڈا ظلم الحمدللہ ایک جملہ بھی آپ پڑھنا چاہنا تمام علماء شیعہ سنی علماء مؤرخین اس گلت متفقین اس حک روایت کہ اجڑے ہوئے سجڑا کون سابتو پہلے ملن والا محمد حنفیا میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے میں ترہ حصے کر کے جملے پڑھ دا جلے اعلان ہوئے نہ مدینہ دیں گلیاں بیچ کہ لوگو شہر مدینہ دے سردار آگئے اور قیدہ نبھا کے عابد بیمار آگئے کوشش کرائے مولا زندگی کرے ممبر حسین دی قسمیں تونے حضرت محمد حنفیا بیمار ہیں سفیت رنگ دے گھوڑے تے چڑھیں چار نوکر نال لینے سارا تو پہلے سجڑا کو ملن کی تے ٹورن اتھا کے عالمیں مدینہ دے بار ہوں آٹھ ربیو الاول کو ہیک خیمہ لگا ہے جنہوں کو سمجھا یہ انہاں ہے کیتی ہے جڑاں گئے ہن نسائیں خیمے لگ دے گئے ہن جڑاں ولن پور بچیوں کو جدی ہے او ظالم ہیک خیمت سی ازادیاں آگئیں خیمے دے اندر بیبیاں روندیاں بیٹھیں خیمے دے بار ہوں پی اوٹے پتر مٹی تے بہ کے روندے بیٹھیں امام سجاد دے پگ دے اوٹے مٹی گرد و غبار گردن توک دی وجہ تو زخمی ہاتھ کڑیاں دی وجہ تو زخمی پیر بیڑیاں دی وجہ تو زخمی پانی نہیں خون چٹی ڈاڑی باکر والچ خاک گرے بان چاک گردنے چرسیاں دینے شان ڈکھا جملہ ہر موئی چوہائے نکل سی پی اوٹے پتر قربلا دا نا ہیک دفعہ چاہیں دینے شام دا وین ترائے دفعہ کریں شام آخو شام بشم اللہ کرو کہیں گا مجن رومی میں سید دو آئی ترائے دفعہ محمد انفیہ دی سواری یہ میں قریب آگئی یہ میں دیوار ہے محمد انفیہ ناکنا کو دے جگہ تبشیر یہ حد سائیے حد غربت مگر میرے سجنہ دے آثار نہیں محمد انفیہ دے پہلا انسان زندگی وچھ ڈٹھا ہے جڑا خون ودہ رومی بشم اللہ کرو انہوں میرے مولا امام باکر دے نگا پہی پیو دا موڈا حلا کیا دے میڈا قیدانی بھانا لہا بابا میڈا نوکیلے پتھران تے تورنا لہا بابا میڈا رات روانا لہا بابا جی باکر بابا میں بھول دا تنا اور سامنے دیکھو نا تو آڈا چاچا میرا دادا محمد انفیہ پہا دے میڈے سائیے دٹھا فرمین دنہا آکھا جملہ تریوی سالہ دے انسان جوان ہو دے یا زیف پتر دا موچوں کیا دے باکر شجی ہاتھ نال میں اشا دا سہارا گھنسا خبے پاسو موڈے دی ٹیک لاکے میں کوئی اٹھاویں میں تیرے دادے دا استقبال کرے سامنے کوئی شام ضعیف کر چا بڑی مقبول مجلس ہے یار سہارا لیا پدر ٹیک دیتی میرا امام اٹھا سواری بالکل محمد دی نیڑے آگئی محمد انفیہ لٹھا ہے کپنا دے گرد و غبارے گردن زخمی ہاتھ زخمی پیر زخمی بچے دے والچ خوا کے پانی نہیں خون نرم دل پتر ہائی علی دا محمد انفیہ دیا ہنجھوں لڑپنی اچھا رنے محمد انفیہ حکل مار کے آدھے اور رات روان والا ضعیف میرا سلام دل نرم ہو جاوے تہائے کر لینی کبلا واجے بھائی جواب دے اونا سجے ہاتھی چون سا زمین تے شٹے از خبے ہاتھ نار پوتر دے مونڈے دا مزید سہارا لیا کبدا ہویا سجاہات متھے دے نیڑے گھنائے حکل مار کے آدھے چاچاو میں غریب دے سلام حکل مار کے آدھے چاچاو میں غریب دے سلام حکل مار کے آدھے چاچے دنا مامنا محمد دیپاگو کھول کے گالی جھا گئی او کھاوین زین تو زمین دوتے آئے کم دے ہوئے ہاتھ بدھا کیا دے او رات روان والا او زخمی ہتھاں تے زخمی گردن والا تو جو میں کو چاچا سڑے دے تو کوئی سجاد سیادہ دے میں سجادہ اے میرا بچڑا محمد بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ اے میرا بچڑا محمد باگر اجادہ دے ہو تاہیک وین آخری بسم اللہ جب یہ روایت ہون پڑھ رہے ہیں یہ روایت بھی ہے کتو بیچ اور فطرت بھی ہے میرا روحے ہر اکدہ وضو ہو جاوے تسندسو سال بعد چھے مہینہ بعد رشتہ دار ملن میری لخ مجال سجڑ ملن اور دورو سلام کریں بولو آج بھی ارابی راک دا ریواج دل لامنا شینے نال شینہ لامنا سال دے بار چاچا بھتری جا مل دے پہن ہوئے شیعت ہے نکرے شینے نال شینہ لگ گئے محمد دے ہاتھ سجڑ دی کانڈ تے سجڑ دے ہاتھ محمد دی کانڈ تے پیار دی وجہ توں محمد نے ہتھا نو گھٹنا شروع کی تے سجڑ دے ڈو میں ہاتھ چھٹن لگ گئے حکر مار کے دے چاچا ہاتھ چا میڈی کانڈ زخمی ہے او میں تازی آنے جھلے بسم اللہ بسم اللہ ایک وینڈ دے جادت بھائی دے ہو میں بسم اللہ نراز نہ ہو سو میں زیادہ پڑ گیا ممبر دے قسم محمد پچھا تے ہٹ گے اے وینڈ توڑے بچہ نو یاد ہے مگر زکر دی اپنی تاثیر ہے سنسو محمد گت ہے محمد دے تریوی سالہ دا جوان آویں ڈاڑی چٹی جگر پھٹ گیا ہی خون وگر ہوں دے چاچا نہ پوچھ نئی نئی بہیاں گلا گھر جل پوچھا ہی کا گل دسا ڈاڑی کتھے چٹی ہوئی آوازان دے خون کی تھیرنے حضرت امام سجادہ دن چاچا جگر تے ہاتھ رکھ میڈی اکبر کمار ترون گیا میڈا تھی گیا چمان نتباہ دربار دی پیشی زینب دی وہ گئے جگر سجا دردہ خائے ڈاڑی کتھے چٹی ہوئی روکے آدھے جتھی ماں تردی بدماشا وچا گئے ڈاڑی رنگ مومینین اس تو پہلے بیٹھو سکون نال بے کے مجلے سنو اس تو پہلے کے برخورتار اکیل حیدار بھٹی ساپڑھن یہ بھٹی خان داندر چشم ۲ۃ ژی رنگ ڈاڑی رنگ ڈاڑی رنگ ژی رنگ